نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا ومن يذللہ فلا هادیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور مہدساتها وکل مہدسات بدعا وکل بدعا دلالا وکل زلالت فی النار باہر کا مائک بند کر دی باہر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیضہبانکم الرجسہ للبیت تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس سستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر شہیدوں پر وائزین پر مبلغین مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا معزہ سامین اگرامی قدر گذشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے حضرت علی کی صیرت کے حوالے سے چند واقعات کو رکھ رہا ہوں حضرت علی کی صیرت کے حوالے سے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کا ایک کول ہے جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے فضائل حضرت علی کے جتنے منعقب حضرت علی کے حدیث میں آئے ہیں اتنے کسی ایک صحابہ کے کسرت کے اعتبار سے افضلیت کے اعتبار سے نہیں کسرت کے اعتبار سے اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے حضرت علی کا مخالف گروہ حضرت علی ہی کی زندگی میں خارجی گروہ پیدا ہو چکا ہوا تھا اور گروہ پیدا ہو چکے تھے تو صحاب رسول نے جو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے بارے میں سنا منوان بیان کر دیا تاکہ یہ خارجی گروہ یہ جو گروہ پرپوگنڈا کرنے والے ہیں ان کا رات دو سکے حضرت علی کی اپنی صیرت کیا ہے اس حوالے سے بے شمار واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن حضرت علی بات بعض لوگ پچھلے جمعے کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کلپس بنا کے نعوذ باللہ ہم نے کوئی ایسی کسی کے بارے میں ذرہ برابرگی ایسے الفاظ ادا نہیں کیے کہ کسی کی دل آداری مقصود و مقصود صرف اصلاح کا ہوتا ہے اور آج بھی ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں آپ اللہ کی تو نہیں مانتے رسول اللہ کی تو نہیں مانتے آئیے حضرت علی ہی کی مان لیجئے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں علی ان کو محاطب ہوئے ہیں بیٹا باپ بیٹا ہم نے سامنے ان کی مان لیجئے کیا پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کائنات کے اندر کون سی ہے حضرت علی ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ذرہ برابر بھی توقف نہیں کرتے ذہن پہ زور نہیں دیتے فلفور کیا کہتے ہیں کہ افضل الخلائے کے بعد الانبیاء نبیوں کے بعد سب سے افضل دھرتی کائنات اس زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں آئیے حضرت علی کی مان لیجئے آپ اللہ رسول کی اگر نہیں مانتے آپ حضرت علی ہی کا قول مان لیجئے بیٹا پھر پوچھتا ہے اس کے بعد کون ہیں فلفور کہتے ہیں اس کے بعد عمر ابن خطاب ہیں ان کی مان لیجئے اور بیٹا خود بیان کرتا ہے میں نے تیسرے کا خود نہیں پوچھا کیونکہ اگر میں پوچھ لیتا مجھے یقین تھا کہ کہیں حضرت علی حضرت عثمان کا نام نہ لے دیتے اور میں یہ سمجھتا تھا میں بیٹا کہہ رہا میں یہ سمجھتا تھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت علی میرے والد ہیں حضرت علی نے جب ابو بکر عمر کا نام لیا پھر میں نے تیسرے کا نہیں پوچھا اور آئیے حضرت علی ہی کے کول کی طرف توجہ کیجئے حضرت ابو جحیفہ ہیں حضرت ابو جحیفہ صاحبی ہیں یہ بھی ان کو حضرت علی محاطب ہو کے کہتے ہیں بال نے کہا یہ تابعی ہیں انہی کو محاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں تجھے یہ نہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حستی دھرتی کے اوپر دنیا کے اوپر امتیوں میں کون سی ہے حضرت علی کا صحیح صند کے ساتھ کول ہے اوہ بھائیو ذرا تعصب سے حق جاؤ اپنے امام کی اپنے علی کی ہمارے تو ہیں ہی ہیں ہمیں ان سے کوئی بغضہ دعوت نفرت نہیں ہیں لیکن ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کو ایسا مقام و مرتبہ دینا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو حضرت علی ابو جوہفہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حبر نہ دوں بتائیے حضرت ابو جوہفہ نے پوچھا سب سے افضل کون ہے کہا ابو بکر ہے کہا پھر کون ہے کہا عمر ہے اور پھر تیسرے بندے کا نام لیا نام زبان سے نہیں نکالا اور ابو جوہفہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا جب وہ کہنے لگے میں نے خود روک دیا کہ حضرت علی آج کہتے چلے جا رہے ہیں کہتے چلے جا رہے ہیں کیا کہا کہا اس کے بعد تیسرے ہے کہا آپ نہیں کہا میں تو ایک عام مسلمانوں کا فرد ہوں یہ قصر نفسی ہے یہ ایجز ہے یہ انکساری ہے حالانکہ جمعہ امت ہے کہ کائنات کے اندر دھرتی کے اوپر اگر چوتھا نمبر تھا تو علی کا تھا اس وقت کہہ سکتے تھے تیسرے کے بعد میرا نمبر ہے کہا اس کے بعد تیسرا ہے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا بعض لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ تیسرے اپنے بارے میں کہنا چاہتے تھے نہیں اپنے بارے میں کہنا ہوتا تو تیسرے کی بجائے اپنا نام لے دیتے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہے آپ تو نہیں انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں تب بھی اعلان نہیں کیا گویا جو سارے صحابہ کا جو ساری امت کا جو اہل سنت کا اجماع ہے وہی حضرت علی کا بھی عقیدہ تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں اس کے بعد عمر ہیں اس کے بعد عثمان ہیں اس کے بعد علی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور کیا چوتھا نمبر فضیلت کے اوپر دال نہیں ہے کیا فضیلت کے اوپر دلالت نہیں کرتا کرتا ہے یہ تم نے پہلا نمبر گھڑنے کے چکر میں یہ معاذ اللہ بات کئی دفعہ تلخ ہو جاتی ہے یہ کیسی باتیں ہیں یہ کیسی فرقہ وریعت اور فتنے اور فساد کی باتیں ہیں کہ علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع بنایا علی کو وارث بنایا علی کے بارے میں وسیعیت کی نعوذ باللہ یہ کیوں گڑی جاتی ہیں بات پتا ہے علی کو وسیع کیوں کہا جاتا ہے آپ لوگ عام طور پر یہ لفظ سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں علی وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ایسی کوئی اتنی بڑی اچمبے کی بات نہیں ہے ہے اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ پشید ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے چار کے علاوہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں بھی شرم آتی ہے چار کے علاوہ سارے مرتد ہوگئے ان کی کتابوں میں لکھا ہے چار بھی کون حضرت ابو ذر حضرت مقدار حضرت علی حضرت سلیمان ان چاروں کے علاوہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سارے ہی مرتد ہوگئے شرم نہیں آئی بات کہتے ہیں بھے تم نے کتاب میں تو لکھ لیا لیکن اس وقت تمہیں حسنہ حسین کا حیال نہیں آیا صرف چار رہ گئے تھے تو حسنہ حسین کہاں پہ تھے صرف چار تھے تو عباس کہاں پہ تھے صرف چار تھے تو عبداللہ ابن عباس کہاں پہ تھے صرف چار تھے تو حضرت فاطمہ کہاں پہ تھی صرف چار تھے عائشہ حفظہ یہ ایک عقیدہ گڑا گیا عقیدہ گڑا گیا ہے کہ حضرت علی وسیع تھے سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا نعوذ باللہ انکار کیا ان کو حلیفہ نہیں مانا وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا ایمان اس طرح کا فلسفہ اس ایک لفظ کے پیچھے گڑا جاتا ہے اور لوگوں انبیاء کی وراست نہیں ہوتی نبی کوئی وراست بھی نہیں چھوڑتے یہ بات بھی یاد رکھئے اور حضرت ابو بکر نے اس عقیتے کا اظہار اسی وقت کر دیا جب امہات المومنین کہتی ہیں کہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم کرتی جائے ان کی ازواج متحرات اگر وراست ہوتی تو انہیں کیسے کیسے فلسفے گڑے میں ہیں صرف بیٹی کی بات کرتے ہو اگر انبیاء کی وراست ہوتی تو ازواج متحرات کا احسانیت وراست کے اندر بیویوں کا وراست میں احسانی ہوتا کہانیاں گڑیویں ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ وراست کو روک دیا تھا حضرت فاطمہ تک جانے نہیں دیا ازواج متحرات نے اپنا مقدمہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہا تھا انبیاء کی اگر وراست و تیت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کو تقسیم کر دیا جائے حضرت ابو بکر نے جواب میں کیا کہا تھا اور حضرت عائشہ اس مقدمے کے اندر سفارشی بننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی کہتا ہی میں تو یہ بات نہیں کر سکتی ابو بکر سے کیونکہ میں نے تو نبی کریم کو سنے ہیں کہ نبی درہم اور دینار کی وراست چھوڑ کے نہیں جاتا نبی علم کی دین کی تبلیغ کی ابلاد کی جہاد کی کتال کی وراست چھوڑ کے جاتا ہے میں تو نہیں کہوں گی اپنے بابا کو جب حضرت ابو بکر کے پاس پیغام پہنچا حضرت فاطمہ کا عزواج متحرات کا انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیت المال میں سے خمس میں سے عزواج متحرات کا حضرت فاطمہ علی کا سب کا حصہ جاتا رہے گا ان کا حرچہ ریاست اٹھائے گی آلِ بیت کا حرچہ اٹھائے گی ریاست لیکن نبیوں کی وراست نہیں ہوتی نبی درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے اس کے اوپر اجمع ہیں تم نے کہا نہیں نہیں حضرت علی وسیع ہیں حضرت علی وارث ہیں یہ فلسفہ صرف اس لیے گڑا گیا کہ صحابہ کے اوپر کان و تشنی کے نشتر چلائے جا سکیں اور حضرت علی کی صیرت کے انگنت واقعات ہیں جو حد ان کے اقائد کی نفی کرتے ہیں کیا حضرت علی حد کہتے ہیں حد اپنے ایک ساتھی کو میں تمہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجو کس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جس کام کے لیے علی کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا لوگو کیا ہوگیا اتنی واضح صحیح حدیث کی مجودگی میں آپ کے اور میرے حقیتے ٹھوکر کھا جائیں غلطی کھا جائیں یہ آپ کا اور میرا قصور ہے کیا کس لیے بھیجا تھا حضرت علیہ خود بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کوئی تصویر جزیرت العرب میں نظر آئے اس کو مسخ کر دیا جائے کوئی بت نظر آئے اس کو گرا دیا جائے کوئی قبر کوئی قبر ایک بالشت سے انچی نظر آئے اس کو برابر کر دیا جائے لوگو یہ مقبرے بنانا یہ مذار بنانا ایک بالشت نہیں ایک فٹ نہیں نہیں تین فٹ اب تو قبے اب تو مقبرے اب تو انچے انچے گمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کو بیج رہے ہیں جزیرت العرب میں جو قبر ایک بالشت سے انچی نظر آئے اس کو برابر کر دو اور حضرت علی اپنے صاحبی کو کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں میں تجھے اس کام نہ بیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوس کیا اوہ بھائیو اوہ دوستو حضرت علی کے ساتھ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے علی سے محبت نہیں ہوتی علی کا عقیدہ اختیار کرنے سے علی سے محبت ہوتی ہے علی کا عقیدہ تو یہ ہے ایک بلش سے جو قبر انچی اس کو گرا دیا جائے آپ کے سامنے پہلے بارہا یہ بات رکھ چکا ہوں قبروں کی مذارات کی شریعت اسلامیہ میں اتنی حسیت بھی نہیں ہے اتنی حسیت بھی نہیں ہے اگر حسیت ہوتی تو انبیاء کائنات کی سب سے افضل شخصیات ہوتی ہیں اللہ تعالی نے اگر قبریں محفوظ کرنی ہوتی تو نبیوں کی کرتا آج برے سگیر پاکو ان میں امتیوں کی قبریں پھر امتی پھر آہری دور کے امتی کرونے اللہ کو چھوڑیے صحابہ تابعین تباہ تابعین کی بات نہیں آہری دور کے امتیوں کی بھی مقبریں اور مذارات بن رہے ہیں اور اللہ رب العزت ایک لاکھ سے زائد انبیاء ہے ان کی قبروں کو پوری دنیا کے سامنے سے محفوظ کر دیا تاکہ شرق کے اڈے شرق کے دندے لوگوں اگر واقعی مذار اور مقبرہ بنانے کی کوئی شخصیت لائک ہوتی تو کیا انبیاء لائک نہ ہوتے خود دل سے پوچھئے انبیاء سب سے زیادہ اس عدب کے احترام کے لائک تھے اگر شریعت کے اندر مذارات اور مقبروں کی گنجائش ہوتی تو سب سے زیادہ عزت احترام مذارات اور مقبرے بنا کے انبیاء کا کیا جاتا یہ خود ساحتہ باتیں ہیں یہ منگڑت فلسفے ہیں اور قبر کا مہا وہنا یہ نعوذ باللہ کسی کی توہین نہیں ہے قبر کا منظر عام سے مٹ جانا یہ کسی کی توہین نہیں ہے اگر توہین ہوتی تو اللہ رب العزت لاکھوں انبیاء کی مٹا دیتا حضرت دانیال کا واقعہ حضرت عمر کے دور میں پیش آیا حضرت عمر نے ان کی قبر کو لوگوں کے سامنے سے محف کر دیا کہا دس بارہ قبریں کھو دنا ان میں سے ایک میں داہل کرنا سب کو برابر کر دینا لوگوں کو یاد بھی نہ رہے کہ دانیال کی قبر کونسی ہے یہ اسلام ہے یہ شریعت ہے آپ اللہ کی بھی نہیں مانتے افسوس اور دکھ کی بات ہے یا یوہن ناس انتم الفقارہ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم فقیر ہو اے لوگو تم فقیر ہو عام لوگو یا یوہن ناس جو گرامر جانتا ہے یہاں پہ علی فلام کا مطلب لام استغراق کا مطلب ہر بندے کو پتا ہے یا یوہن ناس کے اندر مخاطب اللہ کن سے ہے کیا یا یوہن ناس سے مراد صرف میں اور آپ ہیں کیا ناس میں اولیاء نہیں ہے کیا ناس میں شہید نہیں ہے کیا ناس میں انبیاء نہیں ہے کیا ناس میں علی اور صحابہ نہیں ہے یا یوہن ناس انتم الفقارہ تم سب فقیر ہو تم سب فقیر ہو کس کے اللہ کے اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کی مان لو انتم الفقارہ اللہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو واللہ والغنی الحمید صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے جو کسی کے در کا فقیر نہیں ہے یہاں پہ کیا علی مستثناء ہے کیا نبی کریم انبیاء مستثنہ ہیں کیا حضرت موسیٰ مستثنہ ہیں ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیر فقیر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے دربار کا میں تیرے در کا فقیر ہوں نبی بھی اگر کسی کے فقیر ہیں تو رب کی ذات کے رب کے دربار کے رب کے آستانے کے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا پوری انسانیت اللہ کے در کی فقیر ہے نہیں 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 مشکل کشا یا علی بھی ہیں یا علی مدد علی مشکل کشا ہے علی شیرِ حدا باقی باتیں در درست ساتھ میں ایک توکن یہ بھی لگا دیا جاتا ہے علی مشکل کشا ہے اور لوگو اکل پہ پردہ ہے واقعہ تم میں بھی سنا ہوا ہے حیبر کے مقام کے اوپر آنکھیں بیمار ہیں کے نہیں بیماری آئی ہے کے نہیں مشکل کا شکار ہے کے نہیں علی کا ہے آقا علی تو بیمار ہیں اور کیا مشکل کشا مشکل کا شکار ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعب لگایا یہاں سے حجتیں اور دلیلیں پکڑتے ہیں یہ دیکھیں جی مشکل کشا پہلے علی تھے مشکل میں آئے تو نبی نے لعب لگایا مشکل کشا نبی ہو گئے نعوذ باللہ سمب نعوذ باللہ یہی نبی اسی مقام کے اوپر حضرت علی کو جہاد کے مدان میں خیبر میں مرحب کے سامنے اتار کر ہموش بیٹھ گئے ہیں کشین گوئی کر چکے ہیں وہی آ چکی بھی ہے کہ میں اس بندے کو علم دوں گا جس کے ہاتھ سے حیبر فتح ہوگا لیکن اسی پہ بس کر دیا نہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بیج کے سجدے میں ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ علی کو فتح دے دینا اللہ علی کے ہاتھ پہ فتح دے دینا ہر نبی ہر ولی ہر شہید ہر صحابی ایک ہی در کا فقیر ہے اور وہ دربار اللہ کہے لوگو اس میں کیا اعتراض ہے اس بات کے اوپر جگڑا کرتے ہو اس بات کے اوپر ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ در در کے آگے نہ جھکو مخلوق کے آگے نہ جھکو ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور تم اگر ایک اللہ کی عبادت کرو کہ خطرہ کیا ہے خطرہ کیا ہے کم از کم یہی سوچ لیا کرو کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ لوگ جو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اگر ایک اللہ کی بندہ عبادت کرنا شروع کرتے ہیں کوئی نقصان ہے کوئی خطرہ ہے کوئی شرک کا اندیش ہے ہم تو یہ بات کہتے ہیں تمہیں کہ یہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشاہ حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا بارشے کرنے والا کیسے کیسے گندے فلسفے معاشرے میں موجود ہم تو کہتے ہیں یہ شرک ہے ہم تو تمہیں حطرے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو یہی حضرت علی کا اپنا عقید ہے اور اسی بات کے اوپر نہیں حضرت علی حد بیان کرتے ہیں میں اور زیاد مکہ کے اندر کیا کیا کرتے تھے مزاق سے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کتنے مکہ قریش مکہ اتنے جاہل تھے ہم ان کے جو خدا جوٹے تھے بوت بنائے ہوئے ان کے اوپر غلادت پھینک دیتے تھے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنے خداوں کی غلادت صاف کرتے تھے اور ساتھ میں ایک ڈائیلاغ عقیدہ سمجھا رہے ہیں حضرت علی ڈائیلاغ یہ بولتے تھے پتہ نہیں ہمارے خداوں کو کس نے گندہ اور نپاک کر دی او لوگو جو کبر میں جا کے کروٹ بدل نہیں سکتے انہیں تو مشکل کشا حاجت روا جو اللہ کی رحمت کے وہاں پہ مختاج ہیں اللہ چاہے کسی بندے کو عذاب دے چاہے کسی بندے کے اوپر رحمت کرے ہر بندہ مر جانے کے بعد اللہ کی رحمت کا مختاج ہو جاتا ہے تم ان کو مشکل کشاں مال لیتے ہو حضرت علی اپنے عقائد کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور حضرت علی کی صیرت کے اندر انشاءاللہ جو ان کی جروت و بہادری کا باب ہے آئندہ آنے والے خطبے سے بدر سے لے کر آخری غزوے تک جو ان کا کردارہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے لیکن حضرت علی کی صیرت کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہیں جو حضرت علی کے ذاتی اجتحادات سے بھی تعلق رکھتے ہیں ایک حضرت علی کا بڑا مشہور اجتحاد ہے چونکہ ان کی صیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے ہم ان کے بعد اجتحادات کو بھی بیان کریں گے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کا کوئی اجتحاد ہو تو امت کے اوپر ماننا فرض ہو جائے لیکن حضرت علی کے بے شمار اجتحادات بھی ہیں اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کو جو حضرت علی کے نام لے واہیں ان کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علی اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میں تمہیں بتلاوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے بتلائیے حضرت علی نے وضو کیا جس طرح اہل سنت وضو کرتے ہیں تین مرتبہ ہاتھ کو دھویا دھویا کلی کی ناک میں پانی ڈالا مو دھویا بازوں کو دھویا اس کے بعد سر کا مسا کیا جس کو بیان کر رہے ہیں وہ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی کے بالوں کے اندر جب انہوں نے مسا کیا نا تو کترے پانی کے گر رہے تھے اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو مسا کرنے سے پہلے ہاتھوں کا جاڑنا ہے یہ درست عمل نہیں ہے یہ عمل درست نہیں ہے کیوں اگر بندہ ہاتھوں کو جاڑے سر پہ پانی تھوڑا سا لگتا ہے حضرت علی نے تو وضو کیا ان کا مسا کرنے کے بعد سر سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اس کا مطلب یہ ایک تو ہاتھ بھر کے مسا کرنا چاہیے دوسری بات اسی حدیث کے اندر حضرت علی نے پیر دھو کے دکھائے پیر دھونے کے بعد جس برطن سے وضو کیا اس میں سے پانی بھی پی کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہمارے بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی پاؤں دو نہیں نہیں پاؤں کا کیا کرنا ہے جی مسا کرنا اور یہ باتیں بلفرد میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی واقعہ کربلا کی حقیقت اسی طرح مان لی جائے ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایک مثالاں کہہ رہے ہیں بلفرد اسی طرح مان لی جائے جسرا تم نے گھڑی ہوئی ہے تمہاری من گھڑت روایات کے ذریعے مان لی یدید جی برا تھا یہ تھا وہ تھا جی سب مان لیا کیا اس کے برا ہونے سے دین میں تبدیلی واقع ہوگی؟ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مکمل تھا تم نے وضو میں ترمیم کیا اس واقعہ کی وجہ سے کی ہے؟ تم نے نمازوں میں ترمیم اس واقعہ کی وجہ سے کی ہے؟ تم نے کلمے میں ترمیم اس واقعہ کی وجہ سے کی ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک بہانہ ہے اقائد تمام کے تمام نظریات وہی گڑے گے جو عبداللہ ابن سبا چاہتا تھا ایک یہ عدی تھا اس نے جتنے اقائد نظریات گڑے حضرت علی کا اقیدہ سنیے دیکھئے حضرت علی کو ان کے سامنے موہ کے اوپر مشکل کشاہ کہنے والے پیدا ہوگے ان کے سامنے ان کے موہ کے اوپر اسی دور میں عبداللہ ابن سبا نے ایسا بیج بویا تھا ان کے سامنے ان کو مشکل کشاہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کا اقیدہ کہہ سنو جو علی کو مشکل کشاہ کہتا ہے آگ جلائی جائے علی کو اللہ کہنے والوں کو علی نے آگ کے سپرد کر دیا بتاؤ اور جس وقت آگ میں گالا ایسے بدبخت تھے شیطان نے ایسا حملہ کیا ہوا تھا کہنے لگے علی تو ہی اللہ ہے نعوذ باللہ تو ہی اللہ ہے علی نے کہا میں تمہیں عذاب دیتا ہوں تم کہتے ہیں اور میں تمہارے اقیدے کے اوپر ضرب لگاتا ہوں مجھے علی کو مشکل کشاہ سمجھنے والوں کے لئے علی کا فیصلہ میں ان کو آگ میں زندہ جلا دوں گا علی تو اللہ یہ نا آگ کا عذاب تو صرف اللہ دیتا ہے نعوذ باللہ شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا اور عبداللہ ابن عباس کو جب یہ واقعہ کی حبر ملی دوسرے واقعات بھی مرتدوں کو بھی حضرت علی نے آگ میں جلایا تھا عبداللہ ابن عباس کو حبر ملی انہوں نے کہا یہ اللہ کے عذاب ہے خاص اس کے ساتھ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہیے یہ حضرت علی کا ذاتی اجتہاد تھا بعض محدثین نے لکھا یہ جو لفظ عزیز علی نے عبداللہ ابن عباس کی فتوے کو سن کے وائح کا کہا اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں یا تو عزیز علی نے رجوع کر لیا کہ کاش عبداللہ ابن عباس مجھے پہلے بتا دیتے اس لفظ کے اندر یہ معنی پشیتا ہے تو میں ان کو آگ نہ لگاتا میں ان کو کتل کر دیتا یا بعض محدثین نے کہا اس لفظ کے اندر اس بات کا احتمال بھی پشیدہ ہے کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے میں آگ کا عذاب دینا مخلوق کے لیے جائز سمجھتا ہوں اور اس کے اوپر علماء نے محدثین نے بڑی لمبی چھوڑی بیعث کی ہے بعض صحابہ آگ کا عذاب دینا جائز سمجھتے تھے اور بعض صحابہ اس کو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرتے تھے یہ اجتہادات ہوتے ان معاملات کے اندر اگر صحابہ کا اپس میں اختلاف ہو جائے ہمارے لیے فیصل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچ چکی ہے کہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یہ کسی مخلوق کو نہیں دینا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ سیرے سے کسی صحابہ کا یہ موقف ہی نہیں تھا کہ آگ کا عذاب دیا جائے ایسی بات نہیں اسی طرح یہ حضرت علی کا ذاتی اجتہاد تھا حضرت علی بہت سے مقامات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں ایک واقعہ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ انساری صحابہ میں سے ایک انساری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سلار اور امیر بنایا تھا اب جب اس کو امیر بنایا ایک مقام ایسا آیا اس کو غصہ آگیا اس نے کہا آگ کا علاؤ جلاؤ آگ جلاؤ حضرت علی اس حدیث کے اس واقعے کے راوی ہیں بیان عقائد کے مسائل میں کر رہے ہیں بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے بہت بڑا کی دے کا باب ہے بہت بڑی بات ہے اس ایک حدیث سے عقائد کے اور اعمال کے بہت بڑے فتنے کا صدے باب ہو جاتا ہے آپ اور میں اگر صرف اس ایک واقعے کو سمجھ لیں ہمیں پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کس قدر احمیت کی عمل ہے اور اطاعت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اس واقعے سے ملتا ہے انساری نے کہا آپ کا علاؤ جلاؤ علاؤ جلاؤ دیا گیا اس نے صحابہ کو کہا اس آگ میں کود جاؤ لوگوں صحابہ کا جو عقیدہ تھا صحابہ کا جو عمل تھا دیکھئے ایک صحابی بھی ایک صحابی بھی اس آگ میں نہیں کودا آپس میں مشورہ کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے اسلام کی دعوت دی ہم آگ سے بچنے کے لیے اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں آگ میں داہلے کا حکم دے رہا ہے اس صحابہین انساری صحابہین اس کو غصہ دایا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل نہیں کی انہوں نے اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نتا دیا مجھے امیر بناتے ہوئے رسول اللہ نے حکم دیا یہ تمہیں جس کام کا حکم دے تم نے اس کی تعمیل کرنی ہے کیا تمہیں یہ حکم نتا دیا ہمیں یہ حکم دیا تھا لیکن ہم آپ کی یہ حکم ماننے گے نہیں کس وجہ سے اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ اللہ کی حکم عدولی ہو رہی ہے رسول اللہ کے دوسرے اکامات کی حکم عدولی ہو رہی ہے خودکشی منہ ہے اسلام میں حرام ہے ہم اس آق کے اندر نہیں کود دیں گے نبی کریم صلی اللہ کچھ عرصہ گزر گیا آگ تھنڈی ہوگی انساری صحابی کا اس صحابی تھنڈا ہو گیا صحابہ سارے نبی کریم کے پاس پلٹ آئے کہا آقا یہ کیا ماجرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس واقعے کے اندر ایک بنیادی اصول وضع کیا آپ کے اور میرے لئے قیامت تک کے لئے اور قربان جائیں صحابہ کی بصیرت کے اوپر کہ انہوں نے ابھی یہ حصول نہیں تھا سنا لیکن انہوں نے خود بہت اخذ بھی کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی ایک بھی اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتا پھر قیامت تک اس آگ میں سے باہر نہ نکلتا اتاعت فی المعروف اتاعت فی المعروف کیا مطلب لا تاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اتاعت اس وقت تک ہوتی ہے مخلوق میں سے کسی کی بھی اتاعت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ اللہ کی نافر مانی کا حکم نہیں دے دیتا جب وہ اللہ کی نافر مانی کا حکم دے گا اتاعت حتم کوئی بندہ کوئی امام کوئی والد کوئی خامن یہ اصول شریع ہے والدین قابل اتاعت ہیں خامن کی ہر بات بیوی کے لیے ماننا فرض میں سے ہے فرض میں سے لیکن کب تک جب تک وہ اللہ کی معصیت کا اللہ کی نافر مانی کا رسول اللہ کی معصیت کا رسول اللہ کی نافر مانی کا حکم نہیں دے دیتا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حامد حکم دے بیوی کا تو بے پر دو کے باہر نکل جائے یہ ماننا بھی فرض ہے اب فرضیت حتم اب اللہ کا حکم مانا جائے گا حامد کا حکم نہیں مانا جائے گا حامد کو کہا جائے گا تیری اطاعت اس وقت تک کروں گی جب تک تو اللہ کی احکامات کے تابعے ہو کے حکم دیتا رہے گا اگر تو مجھے کہے گا کہ بے پرد ہو کہ میں باہر نکل جاؤں اللہ کی قسم تیری اطاعت ساکت ہوگی یہی شریعت کا اصول ہے یہی اس حدیث کا فلسفہ ہے نبی کریم حد فرمارے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایک بھی آگ میں کود جاتا کیا مت تک اس آگ سے باہر نہ نکلتا یہ آبویس ہے شہابہ نے خود بہت سمجھا ہم تک کا پوری حدیث پہنچ گئی ہمیں سمجھ آگئی لیکن صحابہ کی فہم و فراست پہ قربان جائیے صحابہ کو بھی یہ بات پتا نہیں تھی ایک نے بھی آگ میں کودنا گوارہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے گندے فلسفے جتنے بڑے فلسفے اولیاء اللہ کے نام پر کیا جاتے ہیں اولیاء اللہ کے نام پر یہ سب باطل ہیں یہ فاسد ہیں کیوں اس وقت تک مخلوق کی اطاعت ہوگی اس وقت تک صرف مخلوق کی اطاعت ہوگی جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ شروع مخلوق کی اطاعت حتم اسی وقت حتم چاہے والدین کیوں نہ ہو قرآن پاک میں بھی ہے ان کو افنا دو ان کو افنی کہنا والدین کو عذیت اور تکلیف نہیں دینی لیکن اگر وہ تمہیں کہ اللہ کا شریک تھے رہا لو اس میں بھی اطاعت نہیں کرنی اطاعت کرنی ہے صرف معروف کے اندر وہ حکم جس میں اللہ کی نرازگی نہ ہو اس کے اندر بیوی بھی پبند ہے حامد کی اطاعت کرنے میں اسی طرح اولاد بھی پبند ہے والدین کی اطاعت کرنے میں اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرم جو سمجھنے کی توفیق جو سمجھنے کی توفیق ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يذللہ فلا حدیلا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشہر الامور مہدساتوہا وکل مہدسات بدا وکل بدا تن زلالا وکل زلالت فن نار موزد سامینہ گرامی قدر حضرت علی کے اجتحادات میں سے ایک اجتحاد یہ بھی ہے کہ حضرت علی کا کول ہے کہ لوگوں کی اقلوں کے مطابق ان کو حدیث رسول سنایا کرو یہ حضرت علی کا موقف ہے جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ اجتحادات صحابہ یہ اصحاب رسول میں سے بعض صحابیوں کا موقف ہوتا ہے ان میں سے ایک موقف یہ بھی ہے حضرت علی اپنے اصحاب کو کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ حدیث لوگوں کو سنایا کرو جن کو قبول کر لینا لوگوں کے لئے آسان ہو جب تک علم شعور کی سطح اکل بالک ایسی نہ ہو تب تک ان کو ہر فرمانے رسول نہ سنایا کرو اور امت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ حضرت علی کے اس اجتحاد کا قائل ہے اور دوسرا حصہ ایسا محدثین کا پیدا ہوا جنہوں نے کہا ہمارے لئے صرف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے سنی من وعن ویسے ہی آگے پہنچا بھی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میری بات کو آگے پہنچائے گا اللہ اس کے چہرے کو طرح تعدہ رکھے یہ نبی کریم کی دعا ہے دو گروہ امت میں اس اجتحاد کے حوالے سے موجود ہیں یہ جتنی بھی حادیث کی کتب ہیں یہ اس وجہ سے مرتب کی گئی کہ رسول اللہ کا کوئی فرمان امت سے اوجل نہ ہو اور یہ حضرت علی کا جو اجتحاد تھا اس دور کے اعتبار سے خارجیوں کی سبائیوں کی فتنہ بازوں کی یہ ساری حالات و واقعات کو دیکھ کے اس دور کے اعتبار سے محدثین کو یہ اجتحاد درست بھی معلوم ہوتا ہے آگے چلیے حضرت علی فتح مکہ کے موقع پر چونکہ صیرت کا باب ہے اس کے اندر حضرت علی کی صیرت کے بہت سے واقعات جہاں پر بیان کریں گے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان کی اپنے ہاندان سے محبت کا ایک عظیم الشان واقع ہے چچا عمزہ کی بیٹی مکہ میں رہ چکی ہوئی تھی اب فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضرت علی وہاں سے جب نکلنے لگے تو وہ بیٹی روتے روتے پیچھے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے چچا جی چچا جی حضرت علی کے دل کو چوٹ پڑی حضرت علی جب ہاتھ بڑھایا بیٹی کو اٹھایا اور حضرت فاطمہ کو کہا یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے آج کے بعد اس کی کفالت ہم کریں گے صاحب جعفر ہے تیار ہیں صاحب زید ابن حارس ہیں اور لوگو یہ امت کا وہ گروہ ہے جو نیکیوں کے کاموں میں اس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں لڑ پڑے ہیں آج معاشرے کی حالت کیا ہے کوئی یتیم بیٹی اور بیٹیوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا پتہ لگ جائے کسی گھر میں یتیم بچہ ہے اس کی کفالت ایک دو دار پر اگر کوئی منتھلی کر بھی رہے تنگ دلی سے سخت فیلنگ ہوتی ہے کوئی اور آگے بڑے اسی وقت ہرچہ کھینک دیا ہوتا ہے تو کر لے یہ تینوں آپ پس بے لڑنا شروع ہو گئے ہیں اس بچی کی کفالت میں کروں گا علی کہتے ہیں میرے چچا کی بیٹی ہے میں کروں گا جعفر تیار کہتے ہیں میں کروں گا چچا کی بیٹی میری بھی ہے لیکن اس کی خالہ میری بیوی بھی ہے میں کروں گا زید ابن حارسہ کہتے ہیں یہ مہے بھائی کی بیٹی ہے لوگو زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا زید کہہ رہے ہیں یہ میرے بھائی حمدہ کی بیٹی ہے میں کروں گا کفالت جگڑا صحیح روایات کے الفاظ ہے اتنا شدید ہو گیا ہے کفالت کے لیے لوگو نیکی کے کام کے لیے آپ اس میں جگڑے ہیں نبی کریم تک بات پہنچ گئی نبی کریم نے تینوں کو بلایا مقدمہ سنا حضرت علی نے کہا اٹھایا بھی میں نے رکھا بھی میں نے کفالت میری ہے حضرت علی کو کیا پیارے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تیرے لیے میں کافی ہوں میرے لیے تُو کافی ہے تیرے لیے میں کافی ہوں میرے لیے تُو کافی ہے میں جعفر کے حاکم فیصلہ کرتا ہوں تجھے میرا فیصلہ ماننا پڑے گا کیونکہ خالہ ماں کے برابر بھی ہوتی ہے چچا کی بیٹی بھی ہے جعفر کو وہ بیٹی دی اور اس کو بھی عزاز دیا سگے بھائی ہیں حضرت علی کے سگے بھائی ہیں ان کو کیا عزاز دیا تُو مجھ سے مشابت رکھتا ہے شکل میں بھی اور اخلاق میں بھی یہ درجہ جعفر تیار کو ملا اور زہد کو کیا کہا اور زہد میں تیرا بھائی ہوں اور اس کو احترام کے لیے اس کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کہا کہا تُو ہمارا مولانا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو عزت دینے کے لیے مولانا صاحب زہد کو کہتے ہیں تُو میرا بھائی بھی ہے اور میرا مولانا بھی ہے یہ فیصلہ کیا بات آئی ہے تو یہ بھی بتلاتا ہے چلوں حضرت علی کل چار بھائی تھے اور تریح دانوں نے یہاں پہ ایک بڑا عجوبہ ذکر کی ہے اجائب میں سے ہے کہ حضرت علی کے جو چاروں بھائی ہیں طالب اکیل جعفر اور علی یہ چار بھائی ہیں ان کے اندر ایک تریحی عجوبہ یہ ہے ان میں سے ہر بھائی دوسرے بھائی سے دس سال بڑا طالب جو ہیں وہ اکیل سے دس سال بڑے ہیں اکیل جعفر سے دس سال بڑے ہیں اور جعفر علی سے دس سال بڑے ہیں علی سب سے چھوٹے یہ بات لوگوں نے ایک نکتہ لکھا ہے اور بات آئی ہے تو جعفر تیار کا ذکر ہے ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا حضرت جعفر کو یہ پتہ کون ہے جنگ موتا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سپاہ سلار اور لیڈر نہیں تھے لوگوں یہ بات سمجھ نہیں کیا اللہ کی قسم بات لیڈر بات قائد بات سپاہ سلار بات حکمران لوگوں کی قیادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں اپنے لیے اور فلسفہ لوگوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا پتہ ہے سخت مارکہ ہے پتہ ہے جان جانے کا حدشہ کس کو پیش کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو مو بولے زید بن حارسہ کو اپنے بھائی جعفر کو پیش کر رہے ہیں اور کہہ کے بھی کیا بیج رہے ہیں اگر زید بن حارسہ سے علم گر گیا جعفر سنبھالے گا اگر جعفر سے گر گیا عبداللہ ابن رواحہ سنبھالیں گے اور مدینہ میں بیٹھے وے صاحبہ کو بیان کر رہے ہیں زید بن حارسہ شہید ہو گیا علم جعفر نے اٹھا لی ہے اس کا ایک بادو کٹ گیا ہے اس نے علم دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی ہے اس کا دوسرا بادو بھی کٹ گیا ہے تریح دانوں نے لکھا صحیح روایات کے اندر دونوں بادو کٹ جانے کے بعد بھی جعفر اتنے دلیر تھے چون زہم سینے کے اوپر کھائے پرچم گرانے کے بعد اور پل جسم کے اوپر نوے زہم تھے جب شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں بادو کٹا کے گیا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم جعفر کو ان دونوں بادووں کے بدلے میں اللہ نے جنت میں دو بڑے بڑے پر دیئے ہیں جن کی وجہ سے اڑتا پھرتا ہے یہ عزاز جعفر کو ملا اور یہی وہ لمحہ تھا جب جعفر کے ہاتھ کٹ گئے نا عبداللہ ابن رواحہ کو پرچم ملا عبداللہ ابن رواحہ تھوڑی سی گبراہت کا شکار ہوئے تھوڑی سی گبراہت کا لیکن عربی عدب کے عظیم الشان اشعار کہے اپنے نفس کو جلا دینے کے لئے بڑھانے کے لئے اے نفس اگر آج موت سے ڈرتا ہے تو موت ایک دن بستر پہ بھی آ جانی ہے موت ایک دن بستر پہ بھی آ جانی ہے موت ایک دن تب ہی حالت میں بھی آ جانی ہے موت ایک دن آ جانی ہے یہ موت کی فاختہ تجھے ایک دن دبوچ لے گی اگر تُو نے اپنے پہلے دو ساتھیوں کی طرح قدم بڑھا دیا تُو ہدایت یافتہ ہو جائے گا ورنہ نا کاموں نا مراد ہو جائے گا عبداللہ ابن رواحہ نے بھی پرچم کو اٹھایا جعفرِ تیار کی طرح زیر بن حارسہ کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد النبی میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جب یہ لمحہ آیا نا نبی کریم کا چہرہ صحابہ بیان کرتے ہیں متغیر ہو گیا پرشان ہو گئے جعفر شہید ہو چکے ہیں عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم کو اٹھایا ہے اب یہاں پہ فکر مند ہو گئے ہیں ساتھی تھوڑی دیر بار مسکرانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح قدم بڑھا دیا ہے مجھے فکر ہو گئی کہیں عبداللہ ابن رواحہ پیچھے ناٹ جائے پھر حضرت حالد ابن ولید نے خود بہت پرچم کو اٹھایا نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اللہ کے شیروں میں سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے بعد پرچم آ گیا ہے یہ مشلمانوں کی لشکر کی عزت کو بحال کر دے گا یہ وہ واقعہ حضرت جعفر ابن تیار کا اس لئے ان کو تیار بھی کہا جاتا ہے ذل جناحین بھی کہا جاتا ہے دو پروں والا بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت علی کے بائی تھے اللہ رب العزت ہمیں سیرت علی کے اندر جتنے عقائد کے باب ہیں جتنے مسائل کے باب ہیں جتنے جہاد کے باب ہیں سب کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون و سلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے بائی ہیں